دہشت گردی کا سب سے اہم سبب ہے سیاست پولیٹکس اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور مذہب کی غلط تشریح کر کے اس کو استعمال کیا ہے کسی پر ظلم کیا گیا اس نے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی رد عمل قائز حد میں کیا تو کوئی انصاف پسند اس سے دہشت گردی نہیں کرسے تو کون رد عمل کس بنیاد پر کر رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اگر وہ اپنے ظلم سے انصاف کیلئے کوشش کر رہا ہے تو اس کو آپ کے چیدہ سبگردی نہیں کرسے یورپ کے جو نظریات ہیں جن کی بنیاد پر یہ لوگ ساری دنیا میں مرانی کی بات کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو ایک ایک کر کے کھول دیا ان کی دھجیاں اڑ گئی اب وہاں کی عوام جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں ہمارے لیے جائے پناہ ہے اور اگر وہ لوگ اسلام سے قریب آ جائیں گے تو ان ظالموں کے چھنگل سے نگر جائیں گے اسلام ہی ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہے زندگی کا ساری دنیا میں امن و چین شانتی لانے والا جو ڈیموکریسی کا جواب بنتا ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو اب ہم کہاں جائیں گے ہم تو مارے جائیں گے لہذا اسلام کو اس حد تک آنے مد دو اس کو قرامت ہونے دو اور کسی کے لیے انہوں نے کہیں دہشت گردی کا کہیں کسی کا کہیں کسی کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام میں آپ کا مذبان عبد الرشید صلیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا پسند دیدہ پروگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج ہم بات کریں گے آتنکوات کا ویرود پر آتنکوات دہشت گردی کے تعلق سے جو شکوک و شبہات ہیں یا اس تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں یا پھر دہشت گرد آتنکوات کے تعلق سے امن کے ٹھیکے داروں کا جو دوہرہ میار ہے موضوع کے ان تمام گوشوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہرین علماء کا ایک پینل موجود ہے وہ انشاءاللہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرے گا ڈیبیٹ کرے گا آئیے ہم اپنے علماء سے متعرف ہو لیں ہمارے پہلے مہمان ہیں نادم اشرف مصباحی صاحب آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں اور ایران سے آپ نے گریجویشن بھی مکمل کیا ہے سرے دست جامعہ آریفیہ سید سراوہ الہاباد میں آپ مدرس ہیں آپ سنی مقتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر سلیم صاحب آپ ایک بہترین کلمکار ہیں آپ سانہ اور کالم آپ لکھا کرتے ہیں جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے ہمارے تیسرے مہمان ہیں شاہد مہین قاسمی صاحب معہد الخیرین ایڈوکیشنل اینڈ ریسرچ سینٹر مالونی ممبئی میں آپ لائکو فائک استاد ہیں ہنفی مسلک سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارے مہمان ہیں شیخ رضاولہ عبدالکریم مدنی صاحب جامعہ سید نظیر حسین محدث دہلوی دلی میں آپ نازم تعلیمات ہیں جماعت اہل حدیث کے آپ نمائندہ ہیں ہمارا مدہ پروگرام کا مقصد اور اس کی ترجیحات سماج اور معاشرے کے اندر جو بے رہ روی ہے جو بگاڑ ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں جو خرابیاں درائی ہیں اس کی اصلاح ہے عوام الناس کی ذہن سازی ہے اور ہمارے سماج میں جو پیش آمدہ نئے نئے مسائل ہیں اس کے تعلق سے ناظرین تک کتاب و سنت کی تعلیمات کو پہنچانا ہے آئیے ہم بحث کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس موضوع کی شروعات کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دہشتگردی کا ویرود یا آتنکواد کا ویرود آج کا یہ موضوع ہے تو سب سے پہلا سوال ناظرین اشرف مزباہی صاحب آپ سے کروں گا کہ دہشتگردی کا موجودہ دور میں مفہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے آج جو نام نیاد دہشتگردی رائج ہے پوری دنیا میں یہ بولا جاتا ہے سنا جاتا ہے اور ایک مقصود تصور پر اس کا اطلاع کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے دیکھئے یہی ایک ٹریجری ہے کہ اب تک دہشتگردی کا کوئی جامع اور مانع مفہوم اور اس کے تعریف متعین نہیں کی گئی صحیح تعریف کوئی متعین صحیح تعریف اب تک موجود نہیں ہے پاکستان میں بھی جو ایکٹ بنا تھا تو اس وقت تقریباً جو ہے ایک ہزار صفحات پر مشتمل جو ایکٹ بنا نے پاس کیا تھا تو اس میں بھی جو ہے تاریخ مکمل طور پر جو ہے نہیں ہوئی تھی تو ہم ایک تعریف پر ہم جو ہے کہے کہ یہی دہشتگردی کا صحیح مفہوم ہے تو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ یہ کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی ایک عام مفہوم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے جس کو دہشتگردی کہتے ہیں کہ اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی اسٹیٹ یا کسی حاکم کی حکومت کے بغیر یعنی اپنی مرضی سے بغاوت کرتے ہوئے مسلمانوں کے یا عام لوگوں کے جان اور مال کو نقصان پہنچانا یہ ہے دہشتگردی جو عام طور پر تاریخ کی جاتی ہے سر دوسرا سوال پھر آپ سے کروں گا کہ دہشتگردی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے دہشتگردی کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے دہشتگردی کے بارے میں کوئی بھی مذہب کا ماننے والا جی مجھ کو ابھی تک ایسا نہیں ملا کہ جو یہ کہتا ہو کہ ہمارے مذہب میں یہ جائز ہے سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے اور اسلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کسی غیر مطالق کو ایسا رسانی کا قائل ہے دیکھیں مسلمان جس وقت اسلام کے وقت میں جنگیں ہوتی تھی اس وقت جنگیں جو ہے وہ فوجوں کے درمیان ہوتی تھی عوام اس میں کہیں نہیں آتے تھے جنگوں کے بعد کچھ لوگ جو ہے فوجیں کچھ مظالم کر لیتی تھی عوام کی طرف کچھ وقتوں کے لیے یہ تو یورپ سے آیا کہ بھئی آپ بمباری کر کے غیر مطالق لوگوں کو مارنا شروع کر دو جن کا کہ جنگ سے کوئی لینا نہ دینا جن کو معلوم بھی لی کہ جنگ ہو رہی ہے تو یہ تو فتنہ فساد وہاں سے آیا ہے کہ غیر متعلق لوگوں کو مار پیٹ کے اپنے مقاصد کو حاصل کرو اور اسی کو انہوں نے آگے بڑھا کے چونکہ یہ لوگ اس کو ناجائز ہی نہیں سمجھتے تو اسی کی مختلف شکلیں امریکہ میں یورپ میں یہ تمام جگہوں پہ آئیں اور اب وہ لوگ جس کو چاہتے ہیں دائشت گرد بنا دیتے ہیں مشایخ علماء ہمارے اور دو مہمان یہاں پر موجود ہیں یہ جو تعریف کی گئی ہے دائشت گردی کی اس میں مزید آپ کچھ اضافہ کریں گے مزید آپ کچھ جوڑیں گے جی دائشت گردی آپ اردو میں بول لے تو اردو میں دائشت کے معنی آتے ہیں ڈر خوف کے اور گردی اس میں لگا دیا ہے دائشت پیدا کرنا خوف پیدا کرنا تو کسی بھی انسان کا دوسرے انسان کو یا کسی جماعت کا دوسری جماعت کو کسی ملک کا دوسری ملک کو کسی بھی اعتبار سے نہ حق طریقے پر ڈرانا دھنکانا چاہے جماعت کے دریئے سے الفاظ کے دریئے سے یا خدا نہ خواستہ غلط اقدام کر کے مار کر کے پیٹ کر کے قتل کر کے ناجائز پاوندی آیت کر کے اس کے اندر دہشت پیدا کرنا یہ دہشت گردی ہے میں اس بستہ ہوں یہ عام ہے چنیہ کبھی کبھی کوئی کہتے ہیں کہ یہ فائننشل دہشت گردی ہے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ قانونی دہشت گردی ہے یہ دیاستی دہشت گردی ہے لوگ بولتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں الگ الگ سطح پر دہشت گردیاں ہوتی ہیں شیخ آپ اس تعریف میں کچھ اضافہ کریں گے یا اس میں کچھ وضاحت آپ کی طرف سے الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دہشت گردی کے لفظ اصل میں یورپ نے ایجاد کیا ہے اور وہ اپنے مقاصد کے لیے اس کو الگ الگ زمانوں میں الگ الگ معنی میں استعمال کرتا ہے کسی زمانے میں دہشت گردی کرنے والے ہیرو ہو جاتے ہیں اور جب مقاصد اپنے پورے ہو جائیں تو وہی دہشت گرد کہلانے لگتے ہیں امریکہ نے جو کچھ بھی افغانستان میں کیا بن لادن اور ان کے گروب کے ساتھ اب دیکھئے کسی زمانے میں وہ مجاہد تھے ہیرو تھے اور تمام دنیا بھر کے القاب بہتر ان کے ساتھ لگائے جاتے تھے جب رشیہ ٹوٹ گیا اور ان کا مقصد حاصل ہو گیا تو وہی دہشت گرد ہو گئے تمام دنیا بھر کی ساری غلازتیں ان کے اوپر لاد دی گئیں اور آج دنیا میں سب سے زیادہ برے لوگ ان کو بنا دیا گیا جب چاہے وہ مجاہد بنا دیں جب چاہے ان کو دہشت گرد کر دیں ایک ہتیار ہے لفظ دہشت گردی یورپ کے ہاتھ میں جو کمزوروں کے لیے ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے ان کا استحصال کرنے کے لیے وہ ہمیشہ استعمال کرتا رہی ہے اسلام کے موقف کے تعلق سے دہشت گردی کے بارے میں اسلام کی موقف کے تعلق سے یہ ہے کہ اسلام انسانیت پروردین ہے اسلام آیا ہی ہے لوگوں کو آسانی عزت خوشی اور عدم خوف دینے کے لیے تو اس کی کوئی بھی گنجائش اسلام میں نہیں ہے قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں خاص طور سے آج کی زمانے میں لوگ بولتے ہیں کہ کہیں کسی نے بم پھوڑ دیا کسی نے کسی کو مار دیا گولی چلا دی بڑی جماعت کو مار دیا لوگوں کہتے ہیں دہشت گر دیئے تو ناحق کسی بھی انسان کو قتل کرنا چاہے اس کا کسی بھی مدحب سے تعلق ہو چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو اس کی قرآن کریم جو اسلام کا پہلا مستر ہے بالکل اجازت نہیں دیتا میرے ساتھ کچھ آیتیں ہیں قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی بتیس نمبر کی آیت اس میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان کو بھی اگر کسی نے قتل کر دیا دنیا جہان کے سارے انسانوں کے قتل کے جیسا جرم ہو گیا وہ اسی طریقے سے سورہ نسح کی بانوے نمبر کی آیت تیرانوے نمبر کی آیت چورانوے نمبر کی آیت بہت لمبی آیت ہے جس میں قتل کو منع کیا گیا ہے اور قتل کتنا بھیانک ہے اس کا جرم اس کی سزا کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کی اسی طریقے سے تیتیس نمبر کی آیت ہے جس میں کہا گیا وَلَا تَقْتُرُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ کہ جب تک کوئی ریزنبل وجہ نہیں ہو کسی کے قتل کی جس کو اسلام نے الگ الگ جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ ساس کا نظام ہے ایک انسان دوسرے کا نہاق قتل کر دے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے کوئی فساد مچا رہا ہو تو جب تک کوئی شریع وجہ نہیں ہو اس سے پہلے اگر کسی انسان کو آپ قتل کرتے ہیں تو اسلام اس کو بلکل گوارہ نہیں کرتا ہے کسی بھی صورت میں نہیں گوارہ کرتا ہے اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے قتل کا جس نے تصور دیا ہے حضرت آدم کے بیٹے جو قابل اپنے آپ کو جس کا نام قابل پڑ گیا تھا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا سنگین اس نے جرم کیا ہے کہ دنیا میں جب تک کوئی بھی قتل کی واردات ہوتی رہے گی سب کے گناہ میں اس کا حصہ ملے گا تو اس لیے بہت سخت ہے اسلام میں اس کی کوئی بنجائش نہیں ہر قاتل کہ جرم میں گناہ میں اس کے خاتے میں جائے گا حدیث کے اندر لمزی ہے یہ نصیب شیخ ہے اسلام کا موقف جو تعلیمات ہیں اسلام کی اس کی روشنی میں تو بحشت گردی کا سب سے بڑا خلاف اس تعلیمات آپ دیکھی جو بات مولانا نے بطلا قرآن شریف کی آیتوں اور حدیث کی روشنی میں اسی طرح کی اور بہت ساری آیتیں اور احادیث موجود ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو آپ مجاہدین کو جرنیل کو دیا کرتے تھے جنگ میں جاتے وقت وہ تمام عمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے مسند آحمد میں وہ سب نقل کیے ہیں اسی طرح حضرت ابو قصدیق عمر فاروق یعنی خلفہ راشدین کے زمانے میں جب وہ بھیجتے تھے کسی جرنیل کو کسی سربراہ بنا کر اس کا قائد بنا کر وہ دیا کرتے تھے یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اسلام کے مخالفین بھی یہ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ اسلام میں دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام دہشتگردی کے خلاف ہے لیکن اسلام چونکہ یہاں پر کئی وجوہات سے کمزور ہیں ان کی حکومتیں اسلام کمزور نہیں ہیں اس کے ماننے والے کمزور ہیں ان کی حکومتیں کمزور ہیں اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہے جرم ضعیفی کا سزا مر کے مفاجات تو ہر چیز ان کے اوپر دہشتگردی بنا کر لادی جاتی ہے اور بڑے لوگ جو طاقتور ممالک ہیں کتنی ہی بڑی دہشتگردی کریں اس کو دہشتگردی نہیں مانا جاتا ہیروشیما کو آپ تباہ و برباد کرتے ہیں ان کی نسلے تک اس آپ کے جرم کے خمیازے بھگتے رہیں اس کو کبھی دہشتگردی نہیں مانا جائے گا اسلام کی تعلیمات جو ہے کسی بھی طور پر دہشتگردی دہشتگردی کی تائیر نہیں کرتی نا خفصے بڑا دہشتگردی کے خلاف اسلام ہی ہے شاید دہشتگردی کے اسباب کیا ہیں اور ان اسباب کیسے دور کیا جائے کچھ وجوہات تائیرشتگردی کے بے شمار اسباب اور ان کو جو ہے وہ ملہبین کی یہ بہت ہی وسیع قسم کا مضمون ہے جیسا کی ابھی مولانا بتا رہے تھے میں اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں کچھ اسباب بھی نکلے گئے مثلا آپ نے بتایا کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے ہیرو بنایا اور ان کی مدد کی تاکہ سویت یونین کا خاتمہ کیا جا سکے اور سویت یونین کے خاتمے کے بعد انہوں نے ہم کو ویلن بنا دیا اور انتخاب جیتنے کے لیے اس کا استعمال کر لیا انتخاب سے پہلے یہ ڈراما کرتے ہیں اپنی عوام کو بے حکم بناتے ہیں جیسے اپنی عوام سرجیکل سٹرائک ہوتا ہے ویسے اور صاحب عوام کی مقبولیت حاصل کر کے جیت گئے لکھیں اب دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں دوسری مثال یہ ہے کہ انہوں نے تالیبان کو سب سے بڑا دہشتگرد بنایا اور اس کی وجہ سے سارا ناٹو اور ساری لوگ آ کے افغانستانے بیٹھ گئے پچھلے ہفتے ٹرم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ تالیبان تو انہوں پسند لوگ ہیں اور ان کے ساتھ آٹھ راؤن گفتگو ہو چکی ہے اور تالیبان اپنی شرائط ان سے منوار ہیں اب وہ ایک ایک کر کے مانتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے قسطوں میں اور مان لیں گے اور پھر وہ لوگ گلے مل جائیں گے تو اب یہ ہے کہ اپنی سہولت کے اعتبار سے جب تک اس بات کی امید تھی کہ ہم ان کو اپنے قبضے میں کر لیں گے ان کو دبا لیں گے تب تک تھے اب نہیں دبا سکتے مان لیا میں نے ایک جنرل کا بیان پڑھا ابھی تین چار دن پہلے کہ نے ہم کو پتا چل گیا تھا کہ یہ جنگ ہم نہیں جیس سکتے جب پتا چل گیا تو پھر آہستے آہستے اپنے وہ خلیل ذات کو بیجا آپ بات کرو یہاں بات کرو چھپ کے بات کرو کل کے بات کرو ماحول بنایا جاتا ہے نا عوام کے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ مسلمان کمزور ہے لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام مضبوط ہے دیکھیں دہشت گردی کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو ہے نظریاتی سطح پر مطلب یہ خوش فہمی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کو بڑی خوش فہمی رہتی ہے لیکن نظریاتی سطح پر یورپ دیوالیا ہو گیا ہے یورپ کے جو نظریات ہیں جن کی بنیاد پر یہ لوگ ساری دنیا میں مرانی کی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک کر کے کھل دیا ان کی مطلب ان کی دھجیاں اڑ گئی اب وہاں کی عوام جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے اسلام میں ہمارے لئے جائے پناہ ہے اور اگر وہ لوگ اسلام میں آ جائیں گے اسلام سے قریب آ جائیں گے تو ان ظالموں کے چنگل سے نکل جائیں گے تو ان کی ایک مجبوری یہ ہے کہ اپنی عوام کو اسلام سے قریب آنے سے روکا جائے اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ صحاب اسلام جو ہے وہ دہشتگرد ہے خواتین کا معاملہ ہے تو خواتین سے بتاتے ہیں کہ اسلام میں وہ خواتین پر بڑا ظلم ہوتا ہے اس کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں بڑے پیمانے پر خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں اب آپ یہ سوچو کہ اگر یہ سب بدنامی کا سلسلہ نہ ہو تب تو ایک ایسا سیلاب آئے گا جو ان کو بہا کے دے جائے گا تو اس لیے ان کو یہ سب تماشے کرنے پڑتے ہیں دہشتگردی کا اصل سبب اور بنیادی سبب سب سے اہم سبب ہے سیاست پولیٹکس پولیٹکس کی وجہ سے ہی سارے اپنے جو ہے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے دہشتگردی پھیلاتے ہیں اور مذہب کا استعمال کرتے ہیں اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ فلا مذہب دہشتگرد فلا مذہب 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 اصل میں مذہب کا دہشتگردی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کی ایک پولیٹکل مثال میں آپ کو دوں اب جتنے بھی آپ لیے مغرب کو ضرورت تھی تیل کی ضرورت تھی تیل کی اور جتنے بھی تیل کے زخائر ہیں وہ اسلامی ممالک میں ہیں سعودی میں موجود ہیں آپ کے جو ہے عراق میں موجود ہیں ایران میں موجود ہیں یہ سارے اسلامی ممالک موجود ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلامی چیزوں کا انہوں نے متعلق کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو لوگ اسلامی آیات کو اسلامی تعلیمات کی غلق تشریح کر کے جو ہے لوگوں میں خوف اور حراس پیدا کر کے انہوں نے اسلام دہشتگردی کا مذہب ہے اسلام دہشتگرد اسلام دہشتگردی اتنا واولت کیا کہ یہ لوگ آ کر اسلامی ممالک میں آ کے بیٹھ گئے ایک ایک کر کے اب عراق کو دیکھیں پہلے اس نے تالیبان افغانستان کو دیکھ لیں عراق کو دیکھ لیں ایک 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 کر کے پہلے کہا کہ ان کے جو ویپنس ہیں ایسے ویپنس دہشتگردی ہیں یہ ساری کر کے اسلامی مالک میں آ کے بیٹھے اور اس طرح انہوں نے جو ہے تیل پر قبضہ کیا ایران کے ساتھ کیا ہوا آج ایران اتنا بھگت رہے تقریباً چالیس سال سے کیوں بھگت رہے اس کی وجہ صرف عرصیتی ہے کہ اس نے اپنے تیل کے ذخائر پر قبضہ نہیں ہونے دیا ہے آج تر اگر ایران جی سیاسی مقاصد یہ سیاسی مقاصد سب سے ہم ہو جائے شیخہ آپ کی طرف آتا ہوں مقاصد کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں ایک تو غلط شبیہ اسلام کی جائے اور اس کی مقبولت میں کمی آئے اور ہمارے لوگ اس کے دامن میں جانے سے بچ جائیں اور ہمارے مولانا نے فرمایا کہ سیاسی مقاصد ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اسباب دیکھیں مقاصد کس کے یہ ہے دیکھیں اصل دہشتگردی کا جو سبب ہوتا ہے اصل سبب ہے نائنصافی ظلم زیادتی کسی کا حق مار لینا دبا لینا جب ایسا ہوتا ہے تو وہ قوم ایک حد تک ہر ایک چیز میں جتنی چھمتہ ہوتی ہے ظلم برداشت کرنے کی برداشت کرتا ہے اور جب وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے ہر قوم کا یہی حال ہے تو جب ظلم و زیادتی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ قوم خلاف کھڑی ہوتی ہے تب یہ ظالم اس کو کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں اور وہ دہشتگرد نہیں ہوتے ہمارے ہندوستان کو آپ دیکھئے برطانیہ نے جب یہاں کے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تو یہاں کے لوگ کھڑے ہوئے اس سے لڑنے کے لیے تو ہم ان کو مجاہدین آزادی کہتے ہیں وہ کیا کہتے تھے وہ باغی کہتے تھے وہ غدار کہتے تھے انہوں نے ان کو وہ زمانے میں یہ لفظ اس طرح پر چلت نہیں تھا مشہور تھا تو دہشتگرد نہیں کہا لیکن ان کو غدار ہم نے جس کو کہا تحریک آزادی انہوں نے اس کا نام غدر رکھا تو کیا ہے کہ مقاصد اگر لوگونے سے وہ لفظ بدل جاتے ہیں اب ہمارا مقصد ہم اپنے ملک کو حاصل کریں اور ان کے قبضے سے نکالیں اور اگر انگریز اتنی ظلم و زیادتی نہ کرتے تو یہاں پر یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی اگر وہ انصاف کرتے رہتے یہاں سے نہ وہ کبھی جاتے نہ یہاں کے لوگ نکالتے لیکن جب سر سے اوپر ہو گیا پانی اور ناقابل برداشت ہو گئی ان کی زیادتیاں تو یہاں کے لوگ اٹھکڑے ہوئے اور لوگوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے دو سو سال رہے اچانک تو نہیں ہوا نا آخر دور میں جب وہ ہمارے دین پر ہمارے مذہب پر یہاں کے رہنے والوں پر ترہ ترہ کی زیادتیاں اور مذہب کے خلاف اپنے وہاں کے مبلغین لاکر یہاں پر کرنے لگے تو ہر ایک آدمی سمجھا ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارا دین ہمارا درم سب خطرے میں ہے یہ ساری چیزیں پھر زمین جادت جو ہمارے نواب تھے اور ریاستوں کے حکمرہ تھے اور دوسرے تھے کسی کو بھی کوئی الزام لگا کر اس کی زمین و جائدات کوئی ضبط کر لینا باقے سرکار اور اس کو کہلہ پانی بھیج دینا اور ہزاروں لوگ ان سے وابستہ ہوتے تھے سب بے روزگار ہو جاتے تو ظلم زیادتی جب بڑا تو اس کے خلاف یہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے اسباب کے تعلق سے آپ کچھ کہیں گے یا پھر میں درستگردی جب صحیح تعریف کر لیں گے تو اسباب سے جو چیزیں آتی ہیں ان پر درستگردی کا اطلاق ہی نہیں ہوگا کسی پر ظلم کیا گیا اس نے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی رد عمل کیا اور جائز حد میں کیا تو اس کو ظالم تو درستگردی کہہ سکتا ہے لیکن کوئی انصاف پسند اسے درستگردی نہیں کہہ سکتا ہے وہ درستگردی نہیں ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ آدمی کے ساتھ ظلم ہوا جاتی ہوئی اس کا خاندان تباہ ہو گیا دل برداشتہ ہو کر کے اس نے اس کو انصاف نہیں ملا تو اس نے جو ہے دوسروں کی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی لڑ رہے تھے آج میڈیا کا زمانہ ہے پکچر لینے کا زمانہ ہے جب پہلا مار رہا تھا وہاں کوئی نہیں تھا اور جب دوسرا بدلہ نے آیا تو بہت سے کمرے والے پہنچ گئے اور اسی کی صرف تصویر کشی کر دی اس کو بولیے درستگرد ہے اس لئے کہ یہ پیٹ رہا تھا اس کو اور پہلے کیا ہوا وہ چہرہ سامجھے نہیں آ رہا ہے تو کون رد عمل کس بنیاد پر کر رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اگر وہ اپنے ظلم سے انصاف کیلئے کوشش کر رہا ہے تو اس کو آپ پہچے درستگرد بھی کر سکتے ہیں ایک چیز جب ہمارے علماء موجود ہیں تو یہاں ایک بات یہ بھی ہمارا مباحثہ ہوئی رہا ہے اس نسبات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم ظالموں کو اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو پولیٹکس اور گندی سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان کو اتمبروک نہیں سکتے ہیں کہ تم جو ہے غلط مقاصد حاصل نہ کرو لیکن ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ہی اندر سے ہمارے بھائی کو اوپر اگلا کر کے جو ہے اسلام کی غلط تعلیمات پیش کر کے جو ہے وہ ان کو غلط سنگھ میں ڈال دیتے ہیں تو اب ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ان کو کریں اس بات کی ضرورت بلکل صحیح کا بلکل صحیح کا بلکل صحیح کا ہم کس طرح اپنے نوجوانوں جی بس طرح اس پہ تھوڑا آپ اضافہ کریں یہ اصل میں بہت خطرناک لائن ہے میں سمجھتا ہوں لیکن ہر حکمران لوگوں کو عوام کو اپنا آلائکار بناتا ہے اور مختلف مقاصد کے لیے وہ لوگوں کو استعمار کرتا ہے لیکن جب ہم اور اس میں لوگ فرض جاتے ہیں لیکن یہ کہ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ ہمارے لوگ ہمارے لوگ اس میں between the line بینو سطور ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں جیسے ہمارے بہت سارے لوگ دعشتگردی میں ملوث ہیں اور ان کو اس سے بھچانا ہمارا بہت بڑا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لائن میں ایک خطرناکی ہے لیکن جیسا کہ پہلے بات ہو رہی تھی آپ نے گویا کہ یہ ساپ کر دیا کہ ہمارے لوگ اس میں نہیں ہے نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنے کی بھی دیرورت نہیں ہے کوشش کرنے کی سمجھتا ہے اس کو اس طرح سے ہمارے بتاو ہندوستان میں وہ جو ٹرین پاکستان جاتی ہے کیا نام سمجھو اس کا معاملہ آیا کتنی کلین بہت تفصیل کے ساتھ اس کی ایک ہزار یا پتہ نہیں کئی ہزار صفات کی فائی آر ہے بڑے بڑے لوگ اس میں اندریش ہمار ہو گئے اور سوامی اسیم آرند ہو گئے یہ سب کے اوپر پر اتنا کچھ ہو گیا بھئی وہ لوگ انوال تھے اب یہ کہ ان کی سرکار آئی چھوڑ گئی میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے کوئی ہندو سماج میں کہ ہمارے لوگ اس میں انوال ہو پرگیا تو ایم پی بن گئی یہ مالے گاؤں بلاس میں تھی یہ سب نہیں بھئی ٹھیک ہے کچھ فرینج ایلیمنٹس ہو گئے کچھ یہ بھی ہو جائیں گے اسلام کی تعلیمات ہوگی تو وہ کسی کے استعمال میں نہیں آئے گا لیکن یہ کہ جب ہم اس طرح سے اس کو لیتے ہیں تو ایک ناظر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیریس مسئلہ ہے ایک چیز ہوتی ہے حفظ ما تقدم ایک ٹرمز میں خاص طور سے علم کی دنیا میں کہا جاتا ہے حفظ ما تقدم پریونشن کے طور پر بچے تو ہمارے ملوث نہیں ہیں زمینی ریالیٹی جو ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ بچے ملوث نہیں ہے لیکن ہمیں بچوں کو آگاہ بھی کر کے رکھنا چاہیے کہ کسی کے جھاسے میں کبھی نہیں آنا چاہیے اسلام کی تعلیمات یہ ہے اور میں اس سلسلے میں ایک حدیث بہت لمبی ہے اور ایک سورت ہے سورہ منافقون سورت المنافقون اس کا پس منظر ہے بہت لمبا تو اس میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طرح بخاری شریف کے اندر پانچ چھے جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مرواتے ہیں لوگوں کا ناہک پون بہاتے ہیں اور یہ کہ اپنے ہی لوگوں کو مرواتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ بات سمجھاتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا قدم جو آپ کی شریعت پر غلط ناجائز دھبڑ رلوائے آپ کی شریعت کا آپ کے گھر والوں کا آپ کی بدنامی کا ذریعہ بنے ان باتوں کا تذکرہ ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے میں اسے مستہ ہوں اگرچہ وہ نہیں ہے لیکن جو چیز ہے آج میڈیا ہے ہس سارے جرائے ہیں غلطی کروانے کے تو ہمیں اپنے بچوں کو آگاہ کرنے میں کیا حرج ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کام جو بھی کیا جائے اس کی ایک لائن ہوتی ہے میں یہ بولتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ جو ظالم ہیں وہ کچھ لوگوں کو اپنے وقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو جن کے استعمال ہونے کا امکان ہے ان کو ان ظالموں کا صحیح چہرہ دکھایا جائے یہ بتا جائے کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں یہ دنیا میں ظلم کرتے ہیں یہ دنیا میں ظلم کرنے کے لئے یہی طریقے استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگ انصاف کے علم بردار ہیں اور ہم کو اور کسی کو بھی ان کا علیکار نہیں بننا چاہیے یہ ہے کہ آپ ظالم کو سامنے کڑا کر کے بات کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ اس کے ظلم سے بچانے کے لئے ہم اپنے لوگوں کی بھی کوشش کریں گے دوسروں کی بھی کوشش کریں گے لیکن اس میں جو مرکہ ظلمہ ورہ ہوگا وہ وہ ہے لیکن جب ہم یہ بوتے کے بے اپنے لوگوں کو بچانا ہے وہ جو استعمال کرنے والا ہے میں کوئی مثال دیتا ہوں دیکھئے برائی سے بچانا ہے افغانستان میں 911 کا واقعہ ہو گیا افغانستان میں یہ لوگ آ گئے ان کو کعویہ بھی نہیں ملی بش کو اگلا الیکشن جیتنا تھا جونئر بش کی بات کر رہا ہوں اب اس نے دیکھا کہ عوام کے سامنے اگر میں ایک ناکام صدر کینڈیڈیٹ کے طور پر جاؤں گا میں نہیں جی سکتا یہ بہت بڑا سیاسی زاویہ ہے اس نے کیا کیا ایک جھوٹ گڑا ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن جس کا ابھی ذکر آیا کہ بھئی ایراہ کے پاس ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہے ویو ایپ ڈی اور ہم کو اس کو ختم کرنے کے لیے جانا ہے اور وہ ویپنس آف ماس ڈریکشن صدرہ محسین کے پاس ہے اس لئے صدرہ محسین کو ہٹانا ہے اور ایک جنگ کیسی کی گئی جو کہ سی این این کے ایسے اس میں کی گئی یہ امریکہ نے تسلیم کیا ہے سٹوڈیو میں جیسے فلم کی جاتی ہے ویسے ایک جنگ شوٹ کی گئی اس کو ساری دنیا میں دکھایا گیا کہ ہم نے ایراک کو فتح کیا اور اس کے بعد صدرہ محسین کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد اس کا پتلا گرانے کے بعد بوش صاحب نے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردی کا خاتمہ کرنے والا بتا کے الیکشن جیت لیا اور الیکشن جیتنے کے بعد یہ خبر آئی کہ وہ جو اتنا ہم کو آئی تھی ویپنس آف ماس رسکچن کی وہ غلط تھی تو غلط فہمی کی بنیاد پہ ہم نے اتنی بڑی تباہی مچا دی اور بلک کو تباہ کر دیا اصل مقصد یہ تھا کہ انتخاب جیتنا ہے وہ انتخاب انہوں نے جیت لیا اور بعد میں تسلیم بھی کر لیا کہ ہم نے جھوٹ کی بنیاد پکیا تو اس طرح سے آپ ایک آدمی کو دہشت گرد بنا دو اس سے اپنا علو سیدھا کرنے کے بعد تسلیم کر لو کہ ایسا کچھ نہیں تھا تو یہ چیز خطرناک ہے دوسری بات ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ڈسکورس ہے بیانیا ہے وہ ایک خطرناک بیانیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا بیانیا یہ ہے کہ دنیا میں ہر سماج میں ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو قانون کے ساپ سے کام نہیں کرتے مطلب ہے کہ اگر میرے اوپر ظلم گئے تو مجھ کو عدالت میں جانا چیئے اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چکر میں نہیں پڑتے وہ ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی ہے وہ ایسے لوگ عیسائیوں میں بھی ہے وہ ایسے لوگ ہندووں میں بھی ہے مختلف سماج میں لوگ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی عیسائی ہے اور وہ جا کے نیوزیلینڈ میں مسجد میں گولیاں چلا دے تو اس کو اس کے مذہب سے نہیں جوڑا جاتا کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا انفرادی عمل ہے اور اس کے دماغ میں خرابی ہے اور اس کا ہم علاج کریں گے بغیرہ بغیرہ لیکن اگر وہ خدا نہ خانستا مسلمان نکل گیا تو سیدھے سیدھے اسلام یہی تعلیم دیتا ہے قرآن مجید نعوذ بللہ یہ تعلیم دیتا ہے تو بھئی یہ بولتا ہوں کہ اس دسکوز کو توڑنا پڑے گا اسلام جو ہے یہ تعلیم دیتا ہے جو یہ بات کہی جاتی ہے وہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو منپلیٹ کیا جاتا ہے جیسا ہے یہ دو چیزیں عام طور پر ایک تو لفظ جہاد کو منپلیٹ کیا جاتا ہے لفظ جہاد کی غلط تشریح کی جاتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب آئیس والے جو جہادی ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے بینر لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد پھر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کر کے ایک آدمی گلہ کر دیتے ہیں اللہ اکبر یہ اسلام ہے جب لا الہ کا تعلق آپ سے ہے لفظ جہاد وہ کیا کہتا ہے میں یہ جہاد کر رہا ہوں میں یہ جہاد کر رہا ہوں تو گویا کہ جہاد کا غلط مفہوم نکال کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے اب ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اصل جہاد ہے کیا جیس ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے جب تک آپ اس کام کو نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ بریو زنما نہیں ہوں گے آپ کے کہنے کے کوئی اعتبار نہیں کر رہا ہے ان کو بھی معلوم ہے مسلمان جہاد نہیں کر رہا ہے ان کو بھی معلوم ہے اسلام میں دہشتگردی نہیں ہے وہ اپنے پلان کے مطابق چل رہے ہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے ہمارے ہندوستان کا حال یہ ہے کہیں پر بم بسپورٹ ہو جائے آپ دیکھئے کل کے اخبار میں ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا دہشتگردی یہ کیا ہے چور کی داڑی میں تنکے والا معاملہ آپ کا تعلق آپ بین بازی کو کر رہے ہیں کسی آپ غیر مسلم کسی تنظیم کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کبھی اخبار میں یہ خبر نکالی ہو حالانکہ ان کے ہی لوگ ہیں اور وہی کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں کیوں آپ بین بازی کر رہے ہیں حکومت یہاں موجود ہے اس کی انکلیجنس موجود ہے اس کے افراد موجود ہیں اس نے باقیدہ محکمے بنا رکھے ہیں وہ اپنے آپ دیکھ لیں گے آپ اگر چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں آپ کے اوپر الزام نہ لگ جائے وہ دہشت یہ دہشت گردی یہ حکومت نے یہ حکومت کی دہشت گردی ہے سرکاری دہشت گردی ہے جس سے ایک قوم کو باقاعدہ طریقے سے دہشت زیادہ کیا گیا ہے کہ وہ بیچارے نارمل حالات میں بھی اپنے آپ کو معمون نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ حصل دہشت گردی اس کو دہشت گردی کہتے ہیں دیکھیں میں اس بات کا قائل ہوں کہ بلا وجہ ہم لوگوں کو اپنی صفائی نہیں پیش کرنی چاہیے اور اگر کوئی کسی فرد سے کوئی استراغ کی حرکت ہوئی ہے تو اس کے بارے میں کہنا چاہیے کہ وہ اس کا انفرادی عمل ہے اور اس کا اس کے دین سے یا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہم اس کی تائز نہیں کرتے یہ بالکل درست موقف ہے لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ مسلمانوں کو بار بار مسلمانوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کو اپنی صفائی پیش کرنے سے اس کے لئے وہ چیز وہ جو ماحول پیدا کیا گیا اور جس طرح سے کہ مسلمانوں کے دل میں ایسا سے جرم پیدا کیا گیا وہ ذمہ دار ہے کہ یار کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اب کوئی ہمارے لوگوں میں سے پھس جائے تو ہم پہلے سے اپنی صفائی پیش کرنے لگیں تو اس کے لئے انتظامیہ کا یہ رویہ ذمہ دار ہے رویہ ذمہ دار ہے اور اس میں یہ کملیش والے معاملے میں آپ یہ بات اور دیکھیں بڑے کمال کی کہ اس کی والدہ اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کسی مسلمان نے ہمارے بچے کو نہیں مارا ہے اور یہ فلا فلا نے مارا وہ نام نہیں کہہ رہی ہے مندیل کا جگڑا تھا کہ فلا فلا نے مارا ہے یہ فلا فلا نے قتل کروایا ہے لیکن انتظامیہ اس کی بات نہیں سن رہی ہے اپنی اٹکلیں لگا کر یہاں سے گرفتار کیا وہاں سے گرفتار کیا اس سے بڑا کوئی ظلم اس سے بڑی دہشتگردی کوئی ہو سکتی ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو احساس کمتری کی بات ہو رہی ہے احساس کمتری کا پہلو نہیں رہنا چاہیے یہ اچھی چیز ہے ہنڈر پرسنٹ کانفیڈنٹ سٹین ویس در صورت ویچھ ہی ہم یہ الگ ہے لیکن آج میڈیا کا دور ہے تو جب ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے میڈیا پر آج موبائل ہے دنیا سنتی ہے اس کو تو ہر آدمی اتنی تحقیق سے سچائی کو وہ جا کر انویسٹگیٹ کرے اور سارے کرائم کو جانچ کر کے کوئی سمجھیں ہر آدمی کی اپروچ ایکسس وہاں تک نہیں ہوتی تو جس طریقے سے اسلام کی تعلق سے کوئی غلط پیغام جاتا ہے اسی طریقے سے صحیح پیغام بھی جانا چاہیے تو اس تنوع میں اس تنادر میں کہ اسلام دشرتگردی کی تعلیمات نہیں دیتا اسلام تو بے قصوروں کو مارنے کی یہ مدمت کرتا ہے اس طرح کی باتیں آنی چاہیے تاکہ عوام الناس جن کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے جو انویسٹگیشن یہ ساری چیزیں انٹیلیکچول لیبل کی ہے تو جس طریقے سے جس پیمانے پر غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اسی پیمانے پر ہماری طرف سے صحیح سمجھ بھی پھیلائی جانی چاہیے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو پیش کر کے قرآن تو صاف یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق یہ ہے میں رہا کہ اس سے تھوڑا سا اعتراض ہے دیکھئے ایک عام ہندو کا آپ تصور کریں ایک عام ہندو اپنی ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ کی آئی پلس کی اس پہ کوئی صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ بھائی اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بولے گا دیکھو یار ان کا احساس ہے جرم بول رہا ہے لیکن اگر آئی پلس پہ آپ کھول کے یہ بیان کرنے کوئی انٹیلیکچول بات نہیں کہ اس کی ماں کا یہ بیان ہے یہ اس کی بیوی کا بیان ہے تو یہ سرکار جو ہے اس کی ماں اور بیوی کی بات کیوں نہیں سنتی یہ وہ آدمی ہے یہ اس سے جھگڑا ہو گیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے ہم نے اگر حقائق کو پرزور طریقے سے پیش کیا تو عوام الناس کی یہ غلط فہمی دور ہوگی ورنہ ہم صفائی پیش کرتے رہیں گے اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں حقیقت بیان کرنے کا یہ نام تو ہے حقیقت بیان کریں آپ لیکن حقیقت اسی وقت کیوں بیان کرتے ہیں آپ دیگر حالات میں نارمل حالات میں بیان کیجئے آپ ایک جرم ہوا ہے کہیں پر اس کے تناظر میں آپ بیان دے دیتے ہیں اور ساری تنظیمیں اپنے بیان درج کر آ رہی ہیں کس لئے کر آ رہی ہیں مطلب ہے کہ آپ خود دہشت زدہ ہیں اس کے مطلب ہے کہ آپ دہشت زدہ ہیں اور اسی کے لیے یہ جرم ہم پہ نہ لگ جائے اس لیے آپ اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں جنابِ آلی ہم پر لگ جائے وہ بات نہیں ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کانڈ ہوتا ہے جیسے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی دہشت گردانہ حملہ کہیں پر ہوتا ہے تو فوراں دوسرے ہی دن کوئی نہ کوئی اسلامی نام کا تنظیم اپنے سر لے لیتا ہے ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں ہے ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ افغانستان میں ہو رہا ہے ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے ہندوستان میں ایک واقعہ بھی آپ نہیں بتا سکتے ایک واقعہ بھی نہیں بتا سکتے جس میں جسی تمہیں مجھے ایک سیکنڈ کا ٹائم دیجئے پلیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب السوم میں بھی دوسری کتاب میں کہ شبہے سے ہمیں بچنا چاہیے اکیوجیشن سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے تو کوئی اگر موقع آتا ہے جس سے لوگ شبہ میں پڑھ سکتے ہیں چاہے عوام الناسی یہ بات بہت صحیح ہے یہ بات صحیح ہے کہ خاص موقع پر ہی کیوں بیان کرتے ہیں لیکن اگر خاص موقع سے ہی اگر کوئی غلط سبی ہمارے اوپر آتی ہے تو اس موقع پر اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کتاب السوم باوول اعتقاف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیوی تھیں اور ایک صاحب گزر رہے تھے اس کے دل میں بات پیدا ہو سکتی تھی کہ کہیں یہ سوٹنے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے ساتھ تو نہیں اور بہت اہم حدیث ہے تو لوگ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں تو موقع پر ازالہ ہو جائے تو اچھا ہے بے محل ہے حدیث آپ سے اتنا ہے کی نہیں کہ شبہ کا ازالہ کرنا یہ کسی شبہ میں نہیں ہے ان کو معلوم ہے کہ دہشتگردی اس نے نہیں کی ہے ایک قوم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے عالمی طاقتوں کا جو دہشتگردی کے خلاف وہ جو ایکشن لے رہے ہیں جو اقدامات کر رہے ہیں اس نے ان کا دہرہ میار ہے سر اس کو آپ جرا سکیئر کی کچھ مثال ہیں آپ جو دے رہے تھے لیکن عالمی طاقتیں جو دہشتگردی کا معاملہ ہے اس میں یہ کرتی ہیں کہ یورپ میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو عیسائی ہیں اور وہ شدت پسندی میں انوالو ہے تو جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو دبایا جا سکے تو وہ اس کو اس کا انفرادی عمل کر کے اس کو اپنے مذہب سے الگ کر دیتی ہے مسلمانوں میں سے کسی سے یہ حرکت سرزد ہوتی ہے تو اس کو اسلام سے اور قرآن مجید سے جوڑ کے مسلمان اسلام کو بدنام کرنے کوئی کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے دور کر سکیں میں آپ کو ایک واقعہ سراتا ہوں میں عبوظبی میں تھا میرے ساتھ ایک عیسائی تھا ہندوستانی اب وہ بھی میڈیا کا جیسا آپ نے کہا کہ میڈیا میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ میں جو ہے وہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں وہاں سے قریب ہوتا تھا چلے جاتے تھا دس پندرہ دن ایک دو ہفتے پادا ہوں تو اس نے کہا اتنی دیر کے لئے لوگ تو تیجہا دن میں آ جاتے ہیں تو میں نے کہا ہاں تو اس نے کہا کہ اچھا ہے تمہیں کام کرنا ایک ہفتہ جو ہے وہ وہاں بھی سیریا میں بھی چلے جانا وہاں پہ ان کو سمجھا کے آ جانا تو میں نے کہا یار ان کو میں کیوں سمجھاؤں تو بلے پھر میں نے کہا جس نے ان کو بھیجا ہے وہ سمجھا ہے تو اس نے کہا کیا مطلب کس نے بھیجا ہے اس کو میں نے کہا یار تم ان کو دیکھے ہو بلے ہاں دیکھتا ہوں میں نے کہا وہ عربی زبان بولتے ہیں نہیں وہ پاکستانی اردو زبان بولتے ہیں ہندوستانی زبان بولتے ہیں انڈونیشن زبان بولتے ہیں بلے نہیں وہ تو فرافر اگریزی زبان بولتے ہیں تو میں نے کہا ایک باہ بتاؤ کل کو اگر ویٹیکن پہ کوئی مشکل آ جائے تو ویٹیکن کو بچانے کے کیا لوگ عرب لوگ جائیں گے آپ لوگ جاؤ گے تو سیریا کو آزاد کرنے کے لیے یہ سارے انگریز کیوں آ گئے ہندوستان کا مسلمان عرب کا مسلمان جو آزو بازو پیدل جا سکتا ہے گوڑے سے جا سکتا ہے پوٹ سے جا سکتا ہے گاڑی سے جا سکتا ہے وہ نہیں آتا اور یورپ سے اور اٹلی سے اور امریکہ سے لوگ جہازوں سے وہاں آ رہے ہیں اور جناب اسلام کا جہاد کر رہے ہیں یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو اس نے کہا آہ یار اس پہ میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جن کو کرنا چاہیے وہ تو نہیں کر رہے اور جن کو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے تو آخر وہ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں ان کو کون بھیج رہے ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے میں نے کہا بھئی یہ سوچے بغیر تو مسئلہ حال نہیں ہوگا خالی آپ ویڈیو دیکھیں اور اس سے اپنی ایک ذہن بنائیں اس کے بجائے اللہ تعالی نے کوئی دماغ دیا ہے تو اس کے استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ہو کیا رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اپنے سیاسی مقاصد یا اپنے دین کے تحفظ کے لیے یہ جو کھیل ساری دنیا میں چل رہا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کو محصر انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ان کے فریب سے نکلیں اور یہ جو دین کے خلاف ایک ماحول بنا گیا ہے اس کو بھی توڑ کے اس دین حنیف کے قریب آئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رشیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد پوری دنیا میں وہ یہ جانتے ہیں کہ کمیونزم تو شکست کھا گیا ہے اب کوئی دوسرا نظریہ ہے نہیں سوائے اسلام کے اور اسلام ان کے راستے کا روڑا بنا ہوا ہے یہ جو ڈیموکریسی ڈیموکریسی کرتے رہتے ہیں ڈیموکریسی کو تباہی سے دو چار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جیسے کمیونزم تباہ ہوا ہے صحیح یہ بھی تباہ ہوگا اور وہ بلکل ٹھوکلے ہوگئے جیسے آپ نے کہا ہے اسلام ہی ایک ایسا نظریہ پیش کرتا زندگی کا ساری دنیا میں آمن و چین شانتی لانے والا جو ڈیموکریسی کا جواب بنتا ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تب ہم کہا جائیں گے ہم تو مارے جائیں گے لہٰذا اسلام کو اس حد تک آنے مد دو اس کو خرامت ہونے دو یہ ہے اثر میں دو نظریوں کا تصادم ہے حقیقت میں اور اسی کے کرنے کے لیے انہوں نے کہیں دہشتگردی کا کہیں کسی کا کہیں کسی کا یہ شریعہ انتر کر رکھا وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور ہم آخری لمحے میں ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی مہمان ہیں وہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے اپنا پیغام ناظرین کو دیں برنا آپ اپنا کوئی پیغام ناظرین کو اگر دینا چاہیں تو دے سکتی اس موضوع کے حوالے سے دہشتگردی یعنی کسی کا کوئی نقصان پہنچانا چاہے جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو یا کسی بھی طرح کا نقصان ہو یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور جو ہے یہ جو سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو منپلیٹ کیا آیتا ہے لوگوں کو استعمال کیا آیتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کو وہ سمجھیں اور جو ہے خود آئی ایس آئی کے بارے میں ڈونالڈ ٹرپ نے کہا ہے اپنے انتخابی مہم کے تشیر کیے بہت صاف صاف اس نے کہا کہ اوباما کریٹیڈ آئی ایس ایس اوباما وہ نے آئی ایس ایس کو کریٹ کیا ہے تو ہرگز جو ہے اس بات کو ہم نہ سمجھیں کہ اسلام چاہے کوئی بھی دھرم ہو ہم ہر موقع پر جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو جنگے کے چوٹ پہ جو ہے دشتگردی کو اور اس طرح کے جو ہے کاموں کو ہم ویرود کریں اور اس کی مخالفت کریں سر آپ کوئی خاص بات ناظرین سے کرنا چاہیں اس موضوع کے حوالے سے بھئی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ نہ کسی انسان سے ڈرتا ہے نہ کسی انسان کو ڈراتا ہے ہم تو انسانوں کو بولتے ہیں کہ اللہ ہم یہاں سے ڈر کے اس کے راستے پہ چلو اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے رکھو نہ ہم کسی کو اپنے سے ڈھراتے ہیں اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو یہ دشتگردی کا کوئی حساب کتاب اسلام میں تو نہیں بڑھتا ہے لیکن یہ جو سازشیں دشتگردی کے نام پہ اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا اور اس کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کو کیا ہم کو آپ کوئی اہم بات اس موضوع کے حوالے سے نادرین سے کرنا چاہتے ہیں ایک ہی بات دو طرح کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہوں گا پہلی پہلے مخاطب تو ہمارے خود ایمان والے جو قرآن کو سچی کتاب اللہ کی شریعت کو سچی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر رحمت مانتے ہیں ان لوگوں سے کہ وہ خاص طور سے کتاب العدب ایک چیپٹرز ہے چیپٹرز آف میرس جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہیومن رائٹس کو بیان کیا ہے انسانوں کے حقوق کیا ہے انسانوں کا وقار کیا ہے کس طریقے سے انسانیت کے لیے اسلام نے کتنی پیاری پیاری تعلیمات دی ہیں تو آج بخاری شریف تمام احادیث کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ آگیا انگلیش میں ترجمہ آگیا ہے ان کو پڑھے اسی طریقے سے کتاب المغازی کتاب السیار کتاب الجہاد یہ ساری چیزیں ان کو پڑھے اور اسلام کا صحیح روخ سمجھے اسلام جذبات کا نام نہیں ہے اسلام اپنے طور پہ وقتی طور پہ فیوریس ایموشنل ہو کر کسی ایکشن کو لینے کا نام نہیں ہے اسلام مکمل طور پہ سو سمجھ کر کے انسانوں کے ساتھ بہوار کرنے کا نام ہے دوسرا ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں کہ کبھی بھی آپ کسی کے ایکشن کو دے کر اسلام کے بارے میں کبھی رائے قائم میں اسلام دنیا کے لیے اسلام اوپن ہے کتاب اللہ اوپن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت موجود ہے اور آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ اسلام آپ کے سامنے موجود ہے خاص طور سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے فریانٹ میں ساری دنیا کی زبانوں میں ہمارے غیر مسلم بھائی اسلام کو پڑھے نبی کے کیریکٹر کو پڑھے جو شبہ ہو اس کو پڑھے اسلام میں کسی کے ایکیوزیشن میں کسی کے الزام لگانے پر کم سے کم انٹلیچول لوگوں کا وہ لوگ جو ریشارچ کرتے ہیں وہ لوگ جو انسانیت کی بات کر رہے ہیں ان کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے ان کے پاس اسلام اوپن بک ہے پڑھے اسلام کو پھر کوئی رائے قائم کریں مولانا کوئی اہم بات آپ ناظرین سے کرنا چاہیں پر پیدا ہے میں نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے علماء سے وابستہ رہیں اپنے طور پر کوئی قدم اٹھا کر کسی دوسرے کی بچھائی ہوئی سازش کا شکار نہ ہو جائیں علماء کرام سے وابستہ رہیں اور ان کی ہدایات کے مطابق آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں اسی طرح سے علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات مل جل کر یہ جو اسلام کے دامن پر ایک بدلما داغ و دھبا لگایا گیا ہے اس کے ہزالے کیے مشترکہ کوشش کریں اور جو لوگ اصل مجرم ہیں ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کر اور سماج کو دکھائیں کہ یہ ہے مجرم اور یہ جن پر الزام لگایا جا رہا ہے یہ مجرم نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ میں ان حضرات سے جو ہمارے ہیں مسلمانوں میں الگ الگ فرقوں میں ایک دوسرے فرقے کی مخالفت میں تھانوں میں جا کر اور مسلمانوں کی بلا وجہ مخبریاں کرتے ہیں کہ فلان دہشتگرد ہے اور فلان دہشتگرد ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے یہ بہت بڑی دہشتگردی ہے قیامت کے دن آپ اس جرم سے اللہ رب العزت کے یہاں معاف نہیں کیے جائیں گے اس جرم کی بہت بڑی سزا ملے گی لہذا یہ جھوٹی مخبریاں کر کے مسلمان نردوش مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش نہ کریں میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہوں گا اسلام ہی نہیں دنیا کا کوئی بھی دین دھرم کسی بھی طرح کی دہشتگردی کی سپورٹ نہیں کرتا ہے آپ کسی بھی دین پر کسی بھی دھرم پر دہشتگردی کا الزام نہ لگائیں یہ کچھ سازشی لوگوں اور سیاسی لوگوں کی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے دوسرے لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایک ہتھیار ہے ایک عالی ہے دہشتگردی کے لفظ اس سے باخبر رہ کر چلیں اور دشمنی نہ پھیلائیں میل محبت اور مروبت کے ساتھ ہندوستان میں رہنا چکے جزاکم اللہ خیر آتنک بات کا ویرود اس موضوع جو آج پوری دنیا کے اندر جس کا شور ہے یہ دراصل سادش ہے اور یہ بہت بڑا گیم ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دراصل اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کفر درا ہوا ہے ساما ہوا ہے اور یہ دیکھ کر تیزی سے لوگ اسلام کے دامن میں جا رہے ہیں اور اسلام ان کے دلوں کو جیت رہا ہے لہذا اس کی شبیح ایسی پیش کی جائے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں اسی طرح سے کچھ تاغوتی طاقتیں اپنے سیاسی مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کے سر پر یہ لزام ڈالتی ہیں اور سب سے وڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نظری حیات یا ذابطہ حیات دنیا نے اپنے دماغ سے سوچ کر انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے پیش کیا وہ پوری دنیا کے اندر فیل ہو چکا ہے اور اس وقت پوری دنیا کے مسائل کا حل لے کر کھڑا ہوا ہے اس لئے کفر گیا ورنہ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ تو بتاتا ہے کہ دور دور تک اسلام کا دہشت گردی سے آتنگ سے واسطہ نہیں ہے یہ تو جانوروں پر بھی رحم کی تعلیم دیتا ہے تو انسان کو مارنی کی بات کیا کرے گا جزاک اللہ خیرن پھر کسی نئے اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے رو برو ہوں گے امید کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کے دوسرے ویڈیو دیکھنے کے لیے آئی پلس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس طرح کے دوسرے ویڈیو بنانے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی چینل کو ٹاؤن کریں اور اس کے علاوہ آپ کے خیالات ہیں آپ کے احساسات ہیں اس گفتگو کے تعلق سے اس کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ عبد الرشید آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اپنا خیال دکھئے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں